بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ تعالی نے اس زمین کو تخلیق کیا اور اس میں بے شمار خزانے اس نے محفوظ کر دیئے ہیں اس زمین کے مختلف حصوں میں مختلف خزانے ہیں مادنیات ہیں منرلز ہیں اور پانی بھی اسی زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں ناظرین دنیا کے مختلف حلاقوں میں مختلف طرح کا پانی ہے کیونکہ پانی جو اس منرلز میں سے ہو کر جو ہم تک پہنچتا ہے تو اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں ایک پانی دنیا کے اندر ایسا ہے جسے ہم آبِ زمزم کہتے ہیں اس سے متعلق جو روایات اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں سے ملتی وہ بہت زیادہ ہیں بس مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے تھے تو اس وقت جبریل جو تھے وہ اللہ کے حکم سے آئے اور انہیں اپنا پر مارا اور زمین سے وہاں سے پانی کے چشمہ جاری ہو گیا جسے جو بہرہ تھا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عربی زبان میں اسے رکنے کو کہا زم زم اس کا مطلب ہے رک جا تو وہ پانی وہی پر رک گیا کنٹین ہو گیا اور اس کو بعد میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کی ایک لمبی داستان ہے کہ پھر کس طرح سے اس کو بعد میں کومے کو بند کر دیا کیا طبیلہ بنی جرہم جو تھا مکہ کے قریب اور اس کے بعد پھر جو بنی حاشم تھے ان کے سربراہ نے بعد میں اس کومے کو دوبارہ سے وہاں سے تلاش کیا اور اس کو دوبارہ نکالا وہ پانی پھر جاری ہو گیا وہاں پر یہ اس سے مطالق جو انفرمیٹیو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں ابھی ہم صرف بات کریں گے کہ آب زم زم کے کیا فوائد ہیں اور اسے کون کون سی بیمارییں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سے پہلے ایک بات صرف میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ زم زم پیتے ہوئے آپ دل میں جو بھی خواہش کریں گے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک تابعی تھے وہ محدث تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے ایک شاگرد تھے وہ حدیث سن کر تو اجازت لے کر اپنے اس ساتھ سے باہر چلے گئے تھوڑی دیکھ وقت واپس آئے اور پھر دوبارہ سے حدیث کے درس میں شریک ہو گئے جب وہ حدیث کے درس میں شریک ہو گئے تو انہوں نے کچھ حدیث سنی چالیس حدیث انہوں نے جو ہے وہ اس کے بات سنی اور مسکراتے ہوئے اپنے استاد سے کہا کہ میرے جانے سے پہلے جو آپ نے حدیث بیان فرمائی تھی زم زم کی تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو پینے سے پہلے جو خواہش کریں گے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا تو میں یہاں سے جا کر زم زم پیا اور میں نے یہ خواہش کی اور یہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے فلان جو راوی ہیں ان سے چالیس حدیثیں جو ہے وہ مجھے سنائیں اور جب میں آیا اس محفل میں تو آپ نے اس راوی سے مجھے چالیس حدیثیں بیان فرمائی اور میرا ایمان پختہ ہو گیا اس پر کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ زم زم پیتے وہ جو خواہش کریں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے آئیے زم زم پر بات کرتے ہیں کہ اس کے فوائد اور اس کے جو آداب ہے پینے کے وہ کیا ہے ناظرین احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو آب زم زم ہے یہ ایک مکمل خوراک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زم زم صرف خوراک ہی نہیں بلکہ بیماریوں سے شفا بھی ہے جیسے استسقا کے مریض زم زم پی کر تندرست ہو جاتے ہیں یہ امام ابن قیم ہے جو کہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں فقی ہیں امام ابن قیم ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ قول ہے کہ جو استسقا کا مریض ہے وہ زم زم پی کر ٹھیک ہو سکتا ہے اسی طرح بہت سائے لوگوں نے یعنی ایک تو ہے کہ روایت در روایت لوگ بیان کرتے ہیں اور آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں اور آپ کو اس کا مشاہدہ بھی ہوگا اور جو لوگ حج عمرہ کرنا جاتے ہیں وہ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ایکسپیرنس کیا بھی ہوگا آپ لوگوں نے کہ کینسر کے جو مرض ہیں وہ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں زمزم پینے سے اور جو بندہ روزانہ زمزم پیتا تھا اور جو رسولیاں تھی کینسر کی ان کو پر اس کو انڈیلتا تھا اور سارا دن بھی وہ پانی پیتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ کینسر کا مرض اس کا آہستہ تک ٹھیک ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کینسر کے جو لوگ پیشنٹ ہیں وہ علاج کروائیں وہ علاج چھوڑ رہیں علاج بالکل نہ چھوڑیں لیکن کیا حرج ہے کہ اگر اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے چلے جائے اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو اس بیماری سے شفا نہیں دیکھا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہ بیماریوں کی شفا کے طور پر اس کو استعمال کرو اسی طرح سے جو شوگر کا مریض ہے وہ بھی اگر اس کو پیتا ہے تو اس کی شوگر کنٹرول رہتی ہے یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے کنٹرول رہتی ہے یعنی زیادہ ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے اسی طرح سے جو بلیڈ پیسٹر کے مریض ہیں وہ اگر زمزم پیتے ہیں تو ان کو جو عدویات کو کھا رہے وہ کھاتے رہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلیڈ پیسٹر جو ہے وہ نارمل لیول پر آ جائے گا یعنی آپ کو عدویات انشاءاللہ دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ مت کیجئے کہ آپ دوات چھوڑ دیں اور زمزم پینا شروع کر دیں آپ دوات جائی رکھیں اس کے ساتھ ساتھ زمزم پیئیں پھر آپ آہستہ آہستہ داکٹر کے مشورے سے اپنی عدویات سے اپنی جان چھڑوائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نارمل زندگی بسر کریں گے ناظرین میدے کی جو تہذابیت ہے وہ زمزم پینے سے ختم ہوتی ہے اور اس سے جب یہ تہذابیت ختم ہوتی ہے تو بھوک بھی اچھی لگتی ہے زمزم بقاعدہ پینے سے حافظہ بہتر ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ سرمہ پیستے ہیں اگر اس میں کسی اور گلاب کا رکھ وغیرہ اس کی بجائے اگر وہ زمزم کا اس میں ملاتے رہیں پانی اس میں ڈالتے رہیں تو یہ وہ سرمہ آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے زمزم میں چونکہ مینگنیشیم سلفیٹ ہے سوڈیم سلفیٹ ہے سوڈیم کلورائیٹ ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے پوٹاشیم نائٹریٹ اور ہائیڈوزن سلفائل یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ناظرین یہ چیزیں جن جن چیزوں میں مفید ہیں تو یقیناً زمزم پینے سے بھی آپ کو یہ بیماریاں ضرور ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ زمزم جو اللہ تعالی کا بہت بڑا زخیرہ ہے پانی کا زیر زمین گوکہ زمین میں سارا پانی ایک جیسا ہے مگر اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ پانی بہت سی بیماریوں میں ہمارے لئے شفا بخش ہے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اور بہت ساری معلومات کسی اور چیز کے بارے میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اپنے محضبان عرفان پاشا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ